رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائید رہے والا ہے تو پیارے بچوں آج جو ہم لیسن کریں گے اس کا ٹاپک ہے گریٹنگ پیپل لوگوں کا استقبال یا خیر مقدم کرنا آپ کو پتا ہے کہ ہم سارے عبداللہ ہیں اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اور ہم اللہ کے اوپر ایمان بھی لے کے آتے ہیں تو اللہ نے ہمیں آرہ نام مسلم رکھا ہے مسلمان اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ ایمان لے آئے ہیں تو ان سے کہیے کہ وہ اسلام علیکم تو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا کہ اسلام علیکم کہو جب تم آپس میں ملتے ہو اسی طرح جب فرشتے ہماری روح قبض کرنے آئیں گے تو وہ بھی اسلام علیکم کہیں گے اور جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو فرشتے وہاں پہ بھی اسلام علیکم سے ہمارا استقبال کریں گے اور جب جنتی لوگ آپس میں ملیں گے تو وہ بھی اسلام علیکم کہیں گے تو ہمیں جب ایک دوسرے کو دنیا میں ملتے ہیں تو ہمیں سنت ہے کہ ہمیں اسلام علیکم کہنا چاہیے اور ہاتھ آدمی لڑکے اور لڑکی کو آپس میں ہاتھ نہیں ملانا چاہیے اور اگر لڑکا اور لڑکی آپس میں بات رکھ رہے ہوں تو اپنی نظریں نیچی رکھنی چاہیے اور حضرت علی نے فرمایا کہ پہلی نظر معاف ہے لیکن دوسری نہیں اور اسی طرح سلام سام یہ سارے الفاظ نہیں کہنے چاہیے اور بہتر ہے کہ السلام علیکم ہی کہا جائے لیکن اگر کوئی خالی سلام کہتا ہے تو اس کا جواب بہتر طریقے سے دیا جائے وَالَيْكُمْ السَّلام تو السلام علیکم کا جواب ہے وَالَيْكُمْ السَّلام وَرْحَمَتُ اللَّهِ بَرَكَاتُهُ زیادہ بہتر ہے کہ آپ السلام علیکم وَرْحَمَتُ اللَّهِ بَرَكَاتُهُ کہیں اللہ تمہیں سلامتی رحمت اور برکت عطا فرمائے اور جواب میں والیکم السلام و رحمت اللہ و راکاتو اللہ تمہیں بھی سلامتی رحمت اور برکت عطا کرے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کا اسے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو یا کم از کم اسی طرح اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے سلام 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 کریں نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سوار ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے جو پیدل چل رہا ہے وہ بیٹھنے والے کو سلام کرے کم لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں اور مجلس چھوڑتے ہوئے بھی سلام کریں تو اس میں یہ ہے کہ کون پہلے سلام کرے گا جو اللہ سے قریب ہے وہ سلام میں پہل کرتا ہے ظاہر ہے جس نے اللہ کی خاطر نیکیاں زیادہ کمانی ہے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ایٹی عمل کرنا ہے وہ سلام میں پہلے کرے گا تو نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلام پھیلاؤ ہر ایک کو سلام کرو چھوٹے بڑے کو بچوں کو ہر ایک کو اور پھر یہ بھی مسنون ہے کہ دو لوگ آپس میں مسافعہ کریں ہاتھ میں لائیں موسیل سلام کرنے کے ساتھ مسافعہ کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں اور آپس میں محبت بڑھتی ہے یہ حدیث کی مفہوم ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ کسی محفل میں جائیں تو اللہ کا ذکر ضرور کریں اور پھر یہ بھی کہا گیا قرآن مجید میں کہ اے لوگو جب گھروں میں داخل ہو تو گھر والوں کے اوپر بھی سلام بھیجو گھر اکیلا بھی ہونا تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ انچی آواز میں کہنا چاہیے کیونکہ فرشتے ہوتے ہیں اور پھر یہ بھی ہے کہ ایک اطلاع ملتی ہے کہ آپ گھر میں اندر آ رہے ہیں اور نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تین دفعہ دروازے کو دستک دو اگر جواب نہ آئے تو بغیر دل میں تنگی لیے واپس آجاؤ یہی علماء کہتے ہیں کہ یہ اصول ٹیلی فون موبائل کال کی ہونا چاہیے اگر تین کال کرنے کے بعد کوئی آپ کا جواب نہیں دیتا تو آپ بند کر دیں اب ہم آتے ہیں کہ ہم ہاؤ آر یو آپ کا کیا حال ہے فارم طور پر ہم اس کا جواب دیتے ہیں آئی ام فائن تھینکیو میں ٹھیک ہوں شکریہ لیکن اس کا مسنون جواب دینا چاہیے آئی ام فائن الحمدللہ کہ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں دا کرنا چاہیے ہر چیز کے لیے جو اللہ نے مجھے اطا کی اچھی یا بری کچھ رہمتیں تھیں اور کچھ سبق تے جو مشکلیں آتی ہیں وہ سبق سکھانے کے لیے آتی ہیں اور ہمیں مسنون الفاظ استعمال کرنا چاہیے ہلو نہ کہیں اسلام علیکم انشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ جب ہمارے کرگوئی آتا ہے ہم اسے کھانے کو آفر کرتے ہیں جب وہ کہے کہ ہاں مجھے کچھ کھانا ہے تو ہم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور صاحب خانہ کے گناہ لے کر جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے تو آپ کی سوچ کیا اللہ کو آپ کی ضرورت ہے نہیں پیارے بچوں ہمیں اللہ کی ضرورت ہے وہ ربے کائنات ہے تو اپنی زندگی سے یہ چیز نکال دیں کہ لوگ کیا سوچتے ہیں یہ دیکھیں میرا اللہ کیا چاہتا ہے اللہ سے محبت کریں کیونکہ زندگی کے آخر میں حساب تو اللہ نہیں لینا ہے تو اپنی سوچ کو تبدیل کریں تو آپ کی دنیا تبدیل ہو جائے گی اپنے مسلمان ہونے پر فخر محسوس کریں اور وہ کام ہم جو ربے کائنات آپ سوچیں گے دنیا کا ایک بادشاہ ہے ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں تو جو ساری کائناتوں کا سات اسمینوں کا سات اسمانوں کا مالک اور بادشاہ جو ہمارا خالق ہے تو ہم اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا چاہیے اگر ہم دل سے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑیں گے تو ہم کسی بھی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہچکچائیں گے نہیں ہم